ان کا ڈی چوک پہ آنے کا اسرار تھا تو اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک پہنچے کیسے ان کو راستہ دیا گیا یا کیا کسی وقوے کے لیے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کسے ایک خونریزی ہو جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں میں اس کی مضمت کرتا ہوں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں لوگ اتنے بندوبست کے باوجود ڈی چوک کیسے پہنچ گئے کیا انہیں آنے دیا گیا کیا خونریزی کے لیے راستہ دیا گیا آج کے حالات آٹھ فروری کی الیکشن کی وجہ سے ہیں کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کو زیرے بحث نہیں لانا چاہتا اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مضمت کرتا ہوں سربرا جے یو آئے مولانا فضل رحمان کی نیوز کانفرنس کہا کوئی مذاکرات کوئی بات چیت ہو تو راستہ نکل آتا ہے ہمیں ایک قوم ہے تمام معاملات اتفاقی رائے سے ہونے چاہیے اپنے کارکنان کو تشدد سے پاک صحیح راستہ دکھانا سیاسی جماعتوں کا فرض ہے چلے گئے ہیں عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں وہ بہتر ہے اب ان کو اپنی شرمنگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا جب سے وہ بھاگے ہیں اس کے بعد ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی 33 لاشیں ایک ہسپیٹل میں ہیں کتنی لاشیں ایک ہسپیٹل میں ہیں ان کے لوگ صبح سے ہسپیٹل کے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ بوڈیز ڈھون لیں کوئی ایک پولیس والے کے بعد مجھے گن بتا دیں اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دیئے بغیر ایڈو سی افغان شہری 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد میں نہیں رہ سکتا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے خبردار کر دیا کہا افغان باشندوں کو اسلام آباد میں رہنے کے لیے انہوں سی لینا پڑے گا بھگوڑوں کی جانب سے ہلاکتوں کا دعویٰ بے بنیاد ہے لاشوں کا پروپاگینڈا شروع کیا گیا میڈیا سے گفتگو کے بعد وفاقی وزیر کا پمز اسپتال کا بھی دورہ زخمی اہل کاروکی کا آیادت کی محسن نکوی نے جوانوں کے بلند حوصلے کو سرہا علی امین بھگوڑا دوسری بار بھاگا ہے تحریکیں ایسے نہیں چلتی وفاقی وزیر اطلاع تاتا تارڈ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے ساتھ اسلحے سلے سادہ لباس میں پولیس تھی یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو لاشوں کی تلاش پر رہتی ہے احتجاج کے دوران سنتیس افغان باشندے گرفتار ہوئے ہیں ایسے بھی لوگ گرفتار کیے گئے جو مختلف باردات میں ملوث ہیں خلف کالز جو ہے وہ تحریک فساد کی طرف سے دی گئی تھی اس کے عدر پنجاب کے لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا وہ گریلو خاتون جو ہے وہ وقائدہ تین دن دندن آتی نہیں کنٹینر کے اوپر کوئی انقلاب شاید پوری پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلدی کل اسلام آباد کے اردگد کی مضافعات سے یہ بھاگا ہو کفن پوش موت کا فرشتہ دیکھ کر کپڑے اور جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے کل سب نے دیکھا بوشہ بھی بھی فرار ہو گئیں صبح وزیر اطلاعات ازبا بخاری کی نیوز کانفرنس بولی رینجرز اور پولیس کے چار جوان شہید ایک سو اکھتر پولیس حیلکار زخمی ہوئے شہدہ کی جانے رائے گاں نہیں جائیں گی احتجات سے پاکستان کو عرب و روپے کا نقصان ہوا اسلام آباد میں ہوا ہے جس طرح کی شر پسندی کی گئی ہے کیپٹل کے ساتھ کی شدید الفاظ میں نہ صرف مضافت کرتا ہوں فیڈل گورنمنٹ کے جو مینجمنٹ تھی کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کو خالی کیا ہے نہ صرف اس کو سراتا ہوں بلکہ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے جلسے کا رائٹ ہے یہ ہمیشہ کانسٹیوشن نے ہر شہری کو دیا ہے وہیں اسی کانسٹیوشن میں اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی حکومت کے پاس ہے پی ٹی آئی شر پسندو نے اسلام آباد پر دھاوہ بولا مگر ناکام ہوئے ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر چڑھائی لمحہ فکریہ ہے انتظامیہ نے جس طرح شہر خالی کرایا اسے سراتے ہیں وزیر اعلیٰ پلوچستان سرفراس بختی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی احتجاد سے نہیں عدالتوں سے ہوگی مسائل کا حل تصادم کے وجہے بات چیت سے ہونا چاہیے الحمدللہ نو مائی ٹو کے پلان کو ناکام بنایا گیا ڈی چوک صرف رینجرز اور پولیس کی لاشیں لینے آئے تھے پولیس اور رینجرز کی شہادتوں کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی بشا بی بی اور گنڈا پور ہیں سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں کرمنلز کا گروہ ہے بانی پی ٹی آئی کا انقلاب دم دباہ کے بھاگ گیا ہم ایک پر آمن پارٹی ہیں پی ٹی آئی نے ملک میں ہمیشہ آئین کی بالا دستی کی بات کی دھائی سال سے ہماری جماعت کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر اعلی خیبر پختون خالی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس کہا ہماری پارٹی کے ساتھ جبر کیا گیا ہم پر بے بنیاد مقدمے درج کیے گئے آئین و قانون احتجاج کی اجازت دیتا ہے تشدد کی نہیں جن لوگوں نے مذاکرات کے دروازے بھن کیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخری حل مقالمہ ہے ایمکی ایم رہنما خالد مقبول کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان اس طرح نہیں چل پائے گا یہ جاگیر درانہ جمہویت پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے کال نو میں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں تھی احتجاج کا مقصد یہ ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یرگمال بنا لیں ایٹری منصر صاحب یہ کہتے ہو آئے تھے کہ پی ٹی آئی چاہتی یہ ہے کہ ان کو لاشیں ملیں اور انہوں نے جس سٹریٹیجی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی خواہش پوری ہونے نہیں دی کہ ان کو ڈیڈ باڈی چاہی دی یہ قابل تحسین ان کا پورا ان کی سٹریٹیجی دی پی ٹی آئی کا موجودہ احتجاج سانہہ نومائی سے کم نہیں تھا وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی کی لاشوں کی خواہش پوری نہیں ہونے دی شرچیل نامیمن کہتے ہیں آپ کو ریلیف چاہیے تو عدالتوں سے لے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے قانون کی رٹ کو چیلنج کیا ہو وفاقی حکومت نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا پی ٹی آئی کارکنان کے چاہتے ہی شہر اقتدار کی رونکیں بحال ہو گئیں موٹر ویس کھل گئیں انٹرنیت ساویس کام کرنے لگی شہراؤں کی صفائی کا کام بھی مکمل پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہونے کے بعد وفاقی دارہ حکومت میں صورتحال معمول پر آنے لگی آج سے کاروباری اور کل سے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی موٹر وی حکام کے مطابق موٹر وی ایم ٹو اسلام آباد تا لاہور اسلام آباد سے پشاور موٹر وی ایم ون لاہور سیال کوٹ ایم ٹری ایم فور اور ایم فائیو موٹر ویس پر ہر طرح کی ٹرافک رواندہ ماں ہے پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہوتے ہی پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک بار پھرتے سی ہانڈٹ انڈیکس میں چار ہزار چھ سو پچانوے سزائید پوائنس کا اضافہ ریکارڈ انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران انڈیانوے ہزار سے زائد کی سطح عبور کر گیا وائس شیئرمن سینچل ملٹری کمیشن چین کا آلہ سطح وفد کے حمراجی ایچ کیو کا دورہ جنرل جینک کی آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور خطے میں امن و استحکام سے متعلق گفتگو کی گئی آرمی چیف جل آسف انیر نے باہمی اعتماد بڑھانے اور تعاون پر زور دیا جبکہ جینگ جوزیہ نے پاکستان کی سٹریٹیجک شراکتداری کے عظم کی تعریف کی اور دہشتگردی کے خلاف باق فوج کی کوششوں کو سرہا مسلمی کیون کے صدر نواز شریف سے بلروز کے صدر الیکزینڈر کی ملاقات مہمان کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا نواز شریف نے صدر بلروز کو گلے لگا کر استقبال کیا ملاقات کے باقے پر وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نبانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے آٹھ مقدمات میں زمانتوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت میں فریقین کے دلائل مکمل پروسیکیوشن نے دلائل دیئے تمام کیسز سرکار سے بقاوت اور حساس تنصبات پر حملے کے ہیں درخواست زمانت خارج کی جائے دس سالہ پوتے کو موٹر سائیکل لفٹر بنانے والا دادا گرفتار گلشن ممار پولیس نے عباس گوٹ میں چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کیا ملزم نے شہزیب کو موٹر سائیکل چوری کرنا سکھائی تھی پولیس کے مطابق شہزیب نے انکشاف کیا کہ وہ پانچ منٹ میں موٹر سائیکل چوری کر لیتا ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان سیز فائر محایدہ تیپ آ گیا امریکی صدر جو بائرن کی تصدیق اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی کی منظوری دے دی فریقین نہ صرف سیز فائر محایدے پر رضا مند ہوئے بلکہ محایدے پر عمل بھی شروع ہو گیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی مارکت میں خام تیل کے نرخ گر گئے برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں بیس سینڈز کمی قیمت بہتر اشاریہ آٹھ ایک ڈالرز ہو گئی امریکی خام تیل کے نرخ میں بھی کمی دیکھی گئی سترہ سینڈز کمی کے بعد نئی قیمت اٹھ سٹھ اشاریہ ساتھ سات ڈالرز فی بیرل ہو گئی غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید گیارہ افراد شہید ہو گئے شمالی غزہ پر تین حملے کیے گئے غزہ میں شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور خرشہ ہے کہ سلاب کی صورت میں برہ گزین خیموں میں انسانی بہران شدت اختیار کر جائے گا اب تک غزہ پر اسرائیل کی جہاریت سے شہید ہونے والوں کی تعداد چوالیس ہزار دو سو انچاس ہو چکی ہے ایک لاکھ چار ہزار سات سو چھالیس زخمیں ہوئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے